بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شاہ جی بہت میرے بانی آپ نے مجھے بلایا علاقہ میں نے ملے جی کوئی نہیں بلاو نہیں نہیں آپ نے وقت نکالا آپ کی محبت شاہ جی انہاں نے جرابہ نہ پا کے ثابت کیتا ہے کہ البیلہ نے اوہ تو دفینسہ دے لاغ رہے ہیں تھلو پتو کی دے لاغ رہے ہیں دو جے با لائیاں پھر تر کوئی اکر بھائیاں نہیں ہونا حلیم البیلہ تی نرندر موتی جناب انہاں دو مانے جیڑی ترقی کی تھی کمال کی تھی اوہ بھی چاہ فریتہ سے یہ بھی چاہ فریتہ سے اچھا باقی؟ اوہ تو نہیں پتا میں پیتی اچھا ہمارے ساتھ ہنی البیلہ صاحب بھی موجود ہے چونکہ شو کا حصہ ہوتے ہی ہیں تو اس لیے اچھا یہ بھی گیسٹ ہے اور روبی بھی موجود ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے یہ دونوں بھی گیسٹ ہیں جی جی آپ کے کلیک ہیں تو اس لیے ماشاءاللہ جی خوش قسمتی ہے ہنی میرے ساتھ آج بیٹھا ہوا ہے اور میری خوش نصیبی میں روبی صاحب کے ساتھ بڑا بجی اچھا لگ رہا ہے آج بڑی دیر بات صلیم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ماشاءاللہ حرام ہے جی تھوڑے جی بھی وضے ہون اور تو اسی کافی وض گئے ہو ماشاءاللہ دیکھو پیٹگوٹ پا کے جوان تیتر لگ گنڈ ہے یار پلیس اچھا یہ چائے والا کیا معاملہ ہے؟ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے تو بہت سارے کام کیے مستانا آپ بتائیے پہلے کون کیا کیا کرتا تھا؟ یہ جو مستانا صاحب ہیں نہیں ان کی چھوڑی اپنی بتائیے یہ بھی کام کر دیں ایک اڑا بائی برث فنکار ماشاءاللہ دیکھو بس اچھا اس میں کتے کوئی برائی نہیں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو اور وہ فنکار بن جائے فنکار بننے کے بعد بھی کوئی کام کرتا رہے تو بھی اس میں کیا ہے؟ تو محنت ہے؟ سر میں واجی آنے انو چاہ نہیں دیتی کیونکہ میشہ انہیں آوڈر ہی ہیں جی دیڑا ہی اٹھے کھلو گئے ہیں انہوں اکثرت کہان اٹھے مل دیئے کھلے دیندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انہیں اٹھے تو اٹھے ہی چھلے جائے کیونکہ آپ کو بتائیں اس سے حوصلہ ملتا ہے لوگوں کو عموماً ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ جو شخص چائے بیچتا ہے اس کے پاس ایک تو زیادہ پیسے نہیں ہوتے ایک یہ تاثر ہے دوسرے ایک تاثر یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بلکل غلط تاثر ہے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوسرے درجے کا یا کوئی بہت معزز کام نہیں ہے بلکل غلط ہے تمام کام ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں تو کردار امپورٹنٹ ہے نا میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سٹوری ضرور شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے اسپریشن ہو کہ اگر آپ چائے بیچتے تھے اور آج اتنے مقبول ہیں تو کوئی اور شخص بھی اتنا ہی مقبول ہو سکتے ہیں شاہ جی ہے تو اسی گلہ کر کے میں نے رواہ دینا ہے شاہ رکھتے وسی شاہ چھ کوئی فرق ہے نہیں شاہ رکھ نہیں ہو کمار گورو کو متاثر نہیں کیوں متاثر ہوں گا جاہاں اے دیکھے نا فوراں نہیں جاگے تو بتائیے اس سفر کے بارے بسیکل میرا والد ایک مزدور تھا سلین صاحب کے اندر او دنوں چاہ بالے مار دی سی او دنوں ایدا فن بالے مار دا سی ایسا رہا بھی تانپادہ جڑا کام کر دا سی تاہر انجم صاحب جڑا کام کر دے ایک گڑی دے پیچھے دوڑ پیندائی انہوں نے چونگی انہیں سی پرچی لینڈ جاندہ سی اور گڑی یہ لہا دیتیا جو تاہر صاحب پیندہ سی وہ ہوڑ دوڑ پیندہ سی بھلکہ انہوں دیکھے نا پہے سوڑ دے نای بھی میں نہیں پڑھا ہونے اچھا آپ کے والد صاحب ایک مزدور تھے مزدور تھے اور کتنے بہن بھائی تھے آپ ہم پانچ بھائی تھے ماشاءاللہ تو ایک سسٹر تھی چھے بہن بھائی ٹوڑ اور کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اکارہ ارے افتاب بھائی والا اے اکارہ تھا واحد ایک بننا جڑا انپاڑے شاہی جی شو میں تو بڑا خیال رکھتے ہوں کہ افتاب بھائی کہ بھائی میرے شہر کا آرٹسٹ ہے ظاہر ہے جو دروندہ سی جیوٹ پالنے دے تو اپنے بچمن کے بارے میں کچھ بتائیے اکارے کی گلیوں کے بارے میں جہاں اپنے آگ کھولی جہاں اپنے والد کے ساتھ اپنے زندگی کا سفر شروع میرے اندر شروع سے ایک شرارتی سا لڑکا تھا اوہ حجیوی ہے گا یار میں مہمان ہوں بکھو شاہی کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں تو سی ورہو ہی پنڈالی گل کر دے دیکھو نا وہاں دے موچ ٹریٹ کیسا پرفیکٹ نکلے ہے حالکہ ٹریٹ بلیٹ ہے نا لو تگڑا ہوتا ہے لگنی گل برینڈ ہے گا کٹ دے نا یار لگ جائیں اور آپ کے والد صاحب جو تھے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مضافات میں یہ چھوٹے شہر ہیں جیسے آپ کا شہر ہے لاہور نہیں ہے سرگودہ سے ہے وہ بھی ایک اچھا شہر ہے مگر لاہور جیسے شہر نہیں ہیں وہاں پہ عموماً یہ جو فنکرانہ صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ گھر سے ہوتا ہے کہ یہ کیڑے کم پہ گیا ہیں ایسا تھا تھا ایسے تو نہیں کہتے تھے تم ہی فنکرانہ نہیں یہ کہتے تھے یار ایک کوشنا کچھ کرے گا چوری نہیں فیملی کی طرف سے میری شادی بہت جلدی ہو گی تھی اچھا تو اس وقت میں فیلڈ میں آیا بھی نہیں تھا وہ انہوں نے ایسے ڈیار تو کیتی انہیں بتا نہیں مونڈے نے بچنا ہے نہیں کتنی جلدی ہو گئی تھی آپ کی شادی سولہ سال عمر تھی شادی تیری بیوی دی ایدھا پرچا ہو جانا نہیں آپ کی بیگم کی نہیں نہیں اس کی تو مجھ سے بھی کم تھی یعنی کیا تو افیصد پرچا ہو جانا تو پھر کرتے کرتے ہمارے وہ اکارا میں ڈرامے ہوتے تھے تو وہاں میں جب ڈراما دیکھنے گیا تو میں ہال سے جھکتے کر رہا تھا تو مجھے بعد میں پتہ لگا یہ تو فاول ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو جب میں جھکتے کرتا تھا اس پہ بھی کلاپ ہوتی تھی تو وہ بندہ ایک آگا کہندہ تو ایڈا ہی ہے گا تو ایتھے آگے کر رہا تو میں سعیشا جی اتھے چلا گیا میں اتھے کرنا لاپیا لوگ کر رہے جیسے لوگ کرتے ہیں تو اگلے ڈرامے میں انہوں نے کہا اب ہمارے ساتھ کریکٹر کریں کوئی وہ میں نے کریکٹر کیا اس کے آگے ڈراما تھا انہوں نے مجھے نوکر کا رول دے دیا تو ایسے سفر کرتے کرتے پھر اور اس سے پہلے آپ کی فیملی میں کوئی افنکار نہیں تھا نہیں فیملی میں کوئی اچھا والے صاحب کو جو مزدوری کرتے تھے ماشاءاللہ ان کو کوئی اتراز ہوا اس پر کبھی منڈا نہیں میرے والد کو نہیں ہوا لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کام میں کچھ نہیں پڑا اور جب آپ کو اتنی مقبولیت مل گئی ماشاءاللہ آپ نے نام بھی کما لیا پیسہ بھی کما لیا پھر والے صاحب کی کیا رائے پھر جرابانی لئی ہے جرابان لارچے نہیں پہنڈے مرید کے پہنڈے نہیں آئی کار سلیم وہ جو روئیہ تھا جو لوگ ناراض تھے بعض اوقات جملے بھی کس دیتے ہیں الٹے سیدھے جملے ایسا کو آپ کے ساتھ ہوا کوئی یادگار بلکل ہمارے کافی رشتے دار ہیں جو ہمیں بلکل اس کام میں اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے بلکہ بس گیا ساٹھے اللہ بھی گیا سی بھی نہیں ہے نا نو بلکہ بائیکارٹ ہی کرتا انہوں نے اور اب کہتے میں جانا ہی تھے انہوں نے موں پرے کر لنا جدو پہچان بنی تھے پھر وہ کہنا پھر میرا پتی جائی ہے میرا پتی جائی ہے انہیں تیری کرامہ گالو دینا وہ پھر فنکار تھے نہیں کس دا دل دکھا سکتا اچھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں بھائی ہیں سگے ہنی البیلا اور سلیم البیلا تقریبا تقریبا وہ تو آپ دنیا میں نہیں رہے کہ انہا البیلا صاحب کو بہت اعتراض ہو سکتا تھا نہیں جدو ہے ایسی ہو نا نو وہ تو نہیں ہو یا نہیں اصل میں باز وقت مو ملاجیے کے لیے بھی آدمی خاموش ہو جاتا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے اچھا سگے بھائی نہیں ہیں آپ دونوں یہ سکوں سے زیادہ ہے مجھے نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر عمومن لوگ چونکہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یہ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ سلیم البیلا صاحب اور ہنی البیلا صاحب دونوں سے کے بھائی ہیں آپس میں یہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ پھرتے رہتے ہیں وہ میرا دوست ہے بھارے جہاں کو ہے معلوم دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے آپ یہ گئے ہیں اتنے اچھے شوز کر کے آئے ہیں لندن داد ہمیں ملیے اس وجہ سے پوچھتے ہیں لوگ اکثر مجھے بھی پوچھتے ہیں سلیم صاحب آپ کے بھائی ہیں یہ ایک ہم بڑا شرمندان دنے میں خوش ہونا اور زیادہ حیران ہونا کہ ابو نے مجھے دستیار نہیں اور لوگ بھی مجھ سے پوچھتے کہ ہنی آپ کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے میں کہا میں چھوٹا بھائی ہوں وہ بوٹا بھائی ہے اور پھر کئی بار اچانک کوئی البیلا صاحب کی خدمت کی جنہیں لوگوں نے باہر کے ملکوں میں تو اچانک ملے ہیں تو کہا اسی تاڑے ابا جی دی انی خدمت کیتی ہے یقین کرو ہائی صاحب آج ہوندے دے تا انداز دے میں کہا جی کیوں نہیں جی میں انہوں نے دسے ہی نہیں کہ نہیں جی میں انہوں نے بیٹھانی ہی گھا دیں کیسے چوزہ کٹھیاں کرنا ہے پھر توفے توفے جڑے دین دے نہیں وہ یہ بھی کہن دے کہ ہنی اتتے تسی کٹھی رہن دے ہو میں کہا نہیں وہ سانو اچھا نہیں سمجھ دا وہ لیدہ رہن دا ہے وہ سانو جیدہ دا اساوی نہیں دیتا سارا آب رہ گیا ہے میں کہا جی کوئی اسی کل نہیں اللہ انہوں نے بھی خوش رکھے لیکن سارنا انہیں چنگی نہیں کی تھی اچھا وہ کیسے اسی روڑ گئے ہیں وہ آرامنا گڑھیاں چھوٹ رہے ہیں میں انہوں نے عید کی کہہ کے ہیں میں کہا میں سلیم صاحب تھا جو اس آئی سے انہوں نے دیتا ہے میں دو کلو باجرہ رہ گیا پھر کچھ لوگیں بھی کہندے یار تو سانو بلا انہوں بٹھاؤنے یا سمجھاؤنے یا میں کہا نہیں وہ سمجھے ناڑا نہیں گا بڑا کٹھیا جا بڑا تو یہ آپ نے الویلہ صاحب کی نسبت سے پھر یہ نام اپنے الویلہ صاحب کا نام ہمارے سال لگا ہے نام تو آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی عزت رکھ رہے ہیں ہم تو وہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کا اوریجنل نیم جو والدین نے رکھا تھا وہ سلیم تھا سلیم تھا لیکن میں نے جو اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کاٹ ہے جو اس پہ میں نے سلیم البیلا ہی لکھوایا ہوا ارے واہ وہ میں نے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سلیم البیلا کے نام سے پیار سے آپ کو آپ کے گھر میں کیا کہتے تھے بھوٹا بھوٹا ارے واہت بھوٹا جی دینا پتہ کوئی نہیں آپ کے والد صاحب پیار سے بھوٹا کہتے تھے یا والدہ صاحبہ جنہیں رایا وہ ہی کبھے گنا پیونے کہنا اور مالی کہہ رہے ہیں اور آپ دونوں نے کتنا کام کیا اکھٹے ساتھ کام کیا ہے یہ حامد راگیلا صاحب اکمل راہی صاحب میرے مو سینئر فنکار ہے اچھا یہاں جو آتا ہو کہتا ہے اکمل راہی صاحب میرے سینئر ہے سارے تو ہوندا کیوں نہیں شناتی کا ڈی آر اور دور اسی ایک ڈراما کرنے چلے گئے شاہ جی سانو صرف سین ملیا کمرے نہیں ملے آئے ہوتے ہسی ستے ہیں نال کھوتے بجے انہیں انہوں کھوتے ہیں دوسرے دن سانو کمرہ ملیا کھوتے رون لگ بے پتہ نہیں ساری فیملی بھی چھڑ گئی ہے اوہ واقعی شاہ جی آرف والے ایک تھیٹر ہے نیلم تھیٹر ہے نیلم تھیٹر ہے تو وہاں ساتھ سبز منڈی ہے بلکل دیوار تو ہمیں نا ادھر ڈراما ختم ہوا پرڈیویسر نے کہا ادھر سو جائے سارے ایسے تھڑا ہی تھا تو ایسے بنے جیسے جیل نہیں ہو ہی ہندی تو اپنے اپنے آنج سدھے پہ گئے تو صبح فنکار تو صبح سوتا ہے تو ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں پینتی چھتی چھاڑی میں کہا اٹھو ایسا نکو بے چھنڈ لگ رہے ہیں نادیر حماست موجود ہے سلیم الویلا صاحب اور ہماری پوری ٹیم کہیں نہیں جائیے گا چوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہمارے مہمان ہیں معروف کمیڈین سلیم الویلا صاحب بات ہو رہی تھی تھیٹر کے تجربات کی جو آپ لوگوں نے کٹھے کام کیا جی آپ مجھے مہمان نہ کہیں کہ یہ میری ساری فیملی ہے ہم کٹھے کام کیا یہ ساری میری فیملی ہے اکمل میرا ماما سہ رہا ہے مستانہ صاحب میرے تایا جی نے ارنگیلا خرمیرہ سارا ہے خلیم الویلا صاحب آپ کی بھابی بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آج ہم انہوں نے پسند نہیں کر دی آہو تیری تو کھندی کار جدو ہے جتندر آگیا بھی دیکھو پروفیسر صاحب میں نہیں ماندہ پہلے میں ملاؤ اگر اپا بھی کبھے کے آٹوگراف دھو تو پھیرتے میں کبھا تو سی انہوں نے شوج بہن لیا ہو جنگ اللہ نہ کر رہے یقین جانی الویلا بھائی میں نے آپ کے ساتھ جب کام کا آغاز کیا وہ تو بھی میرے کو ٹھیک نہیں ہویا تو سی بنو آپ دس ہو کہ اے سوازنر لیا ٹائی بن دی بات اوری تھی تھیٹر کی تجربات آج ہم نے تھیٹر بھی کٹھا کیا اور بہت اچھا والا تھیٹر کیا وہ آپ مجھ سے ایک پیسے تو ذاتی واقع ہے اگر آپ اجازت دے تو شیئر کر لو جی پلیز وہ ایک مرتبہ کو جیل چلے گئے تھے آپ فز گئے تھے اس میں سلیم صاحب بھی تھے ویسے بہت دفعہ جیل گئے ہیں سلیم البیلا صاحب اچھا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن ہے نگل گیا سر واقعی ایک دور تھا شاہدی چھاپے پہنے درامیاں لیکن ریٹ ہوئی ملتان دراما کر رہے تھے پلساں آگیاں نے ہر پاس سے مجھے ہنی کی قسم ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے پیر پائیں ہیں انہوں نے سب کو ہاں بھی تیرا کی نا آگا ماجد ادھر ہو جا تو فلان میں فلانی چودری ادھر ہو جو آپ کا نام ہے سلیم البیلا آپ جائیں یقین کریں اس وقت بھی میں صاف ستری بات کرتا تھا سب تو پہلے نے ایکسرا وقت آیا انہوں نے اسے نگلو سلیم صاحب کا شمار بھی ما شاہ اللہ ان آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جن کی بات بڑی صاف ستری ہے اور فیملی ان کو بہت لائک کرتی ہے اس طرح کے جتنے آرٹسٹ ہیں فیملی کیونکہ جو لوگ آپ کو ریگولر دیکھتے ہیں وہ پھر اپنا پسند کا آرٹسٹ اس کو چوز کر لیں یہ درست کہہ رہے ہیں آپ تو اللہ کا یہ بڑا کرم رہا ہے الحمدللہ کہ سلیم صاحب میں اور مجھ سے اور لا تعداد ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو فیملی ملنا بہت پسند کرتی ہے دائم پہ آپ کو پتا ہے تھیٹر کا جو حال ہو چکا تھا بے شک تو ہم نے کام چھوڑ دیا لیکن ہم نے گند نہیں کیا ہم نے گندی بات نہیں کیا تو سلیم جب آپ نے تیہ کیا کہ بھی میں صاف ستھرا کام کروں گا تو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی نہیں کچھ بھی نہیں عزت ملی ہے یہ انسان کے اندر ہی شاہی ایک سینسر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ یہ بعد میں نے اپنی فیملی کے گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے یہ اسٹیج کے ممبر ہے اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا تو آپ غلط بات کریں گے تو پھر آپ زیادہ دیر نہیں چلیں گے مردو بول رہے ہیں عزت سلیم یہ ہمارے جو سٹیج کے دوست ہیں جو آپ کے سینئرز بھی تھے جو کولیگز بھی ہیں اب پیسہ پیسہ آ جاتا ہے شورت پورت آ جاتی ہے تو بھئی ذرا شادی وادی بھی کر لیتے ہیں ایک کر لی پھر دو کر لی باز دوستوں نے تین تین کر لی تو آپ نے ایک شادی کی یا ایک سے زیادہ کی نہیں میں نے ایک ٹائم میں ایک ہی کی آپ کے پیر بھائی نے تو دو کی نہیں ہے پیر نے بھی دو کیتی ہے نہیں 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 میں پہلی وائف تھی اس کی دیت ہوگی پھر ظاہرہ میں نے کافی دیر شادی کی نہیں بھائی ایک وقت دو نہ ہوئی مگر کی تو دو نہ نہیں ایک ٹائم ایک یہ تو ایک ٹائم میں دو اور ایک ٹائم میں دو جتنے فنکار پیسہ آ دا تو وہ تو صبح دوپہر شام شادیاں کر لیتے اچھا ایسی بات نہیں سلیم صاحب پیسے کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے محبت بچھو نا شادی آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ نصیب سے ہوتی ہے واہ اور کیونکہ یہ ایک ایسا کام میں اور تمہاری تو ہسیب سے ہوئی ہے نہیں ہماری دونے بہنیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بچے ہیں اور ہنی کو اب تو نہیں مار پڑتی نا نا جیے دی بڑی بہت ڈاڈی ہے توبہ 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 اور جو دو میں جانا نا وہ سرانے تے پسار رہا کہ بیٹھیں دیتے رہا ہوں دا ٹائم وہ ایک واقعہ مجھے یاد آئی اچھا میں میرا کچھ گھر کا اور سسٹر پر میں بات سن بھی لیتا ہوں کبھی ان کو بھی سنوا دیتا ہوں یعنی کہ اس طرح کا بیلز سلیم صاحب شریف آدمی اوپا بھی تھا فون آجے نا کم بڑھ لا پیتا ایسا آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ان کے شک میں مفتلا رہتی کوئی وجہ تو کچھ تو کیا ہوگا میں مکان ہو دے نا لابیتھا وہ تبن سخت مزاج ہیں یہ اب ہو گئی ہے اصل جی شاہ جی خامد ہوتا ہے ہرے قد کاٹ جی وہ تحشت تو بوڑی ویسے ہی کہندی کہ صفحہ کرو اینے تیچ پیڑا ہی مارن لاب پینا تو میرے لیے ایسی لیندی ہے امی پاپا آگئے چلو آگے دا پھر میں کی رہا اب جو بیگم صاحب آئے ہیں وہ پھر شک کرتی ہے نہیں شک نہیں یقین وہ کسی موبائل کے اندر دیکھ لے کوئی نمبر وغیرہ نے ظاہر وہ کہتی ہے یہ کون ہے نہیں جب ابھی بھی میں جب جاتا ہوں نا میرا سارا موبائل چیک کرتی ہے میں کہاں آپ مicamente شو نہیں دیکھتی اس میں کہتا ہے کہ مرد کا جو موبائل ہے عورت کو نہیں چیک کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے نہ عورت کا مرد کو چیک کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے بڑھے لوگ کہنے میں تو نہیں کہنے بار میں جارہا تھا اس کے ساتھ کونی آئس کریم کھان جارہا تھے اس کے ساتھ بیگم کے ساتھ تو گاڑی میں نا وہ مائک آن ہو جاتا ہے اس کا گاڑی ایسی ہے نا بلو ٹھوٹ لائے تو کہ میں ناو شیطہ ہی نہیں ریا بند کرن دا کہ وہ فون آیا تھے میں یس کرتا جانو کتھے ہو اے چالتی گھٹی شو اتر کہے تھے نہیں نہیں میں نہیں اتریا میری بیگم نے لایا ناظین سٹے ویڈ اس چھوٹے سے وقتے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست کچھ ایسے سوالات کرنے واپس آکر سلیم البیلا صاحب سے جن کے جوابات اب بھی جاند ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اچھا سلیم صاحب بات کر رہے تھے آپ کے موبائل آپ کی بیگم دیکھتی ہیں صاحب ہماری فیلڈ میں یہ لینگویج ہے نا کہ جانو کیسے ہو کہاں کام کر رہے ہیں یہ ہماری شو بیس کے نہیں یار ایسی تو کسی کی لینگویج ہے شاہیتانو ہی بہت لوگ کھیندے ہیں تنہیں 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 ہنڈے ہنڈسوم رہن دا راز ہی ہے میرے ہنڈسوم رہنے کا راز یہ ہے کہ میں نے گاڑی میں بلو ٹوٹھ نہیں لگوایا تو آنا بھی ناشا جی بڑے مسئلے ہو جانا کبھی موبائل انہوں نے پڑھ لیا دیکھ لیا کوئی میسیج آ جاتا ہے میں پڑھا لکھا نا میں نوں ڈلیٹ کرنا نہیں آتا تو آپ بیگم صاحبہ سے پڑھواتے ہیں میسیج نہیں وہ خود ہی آگے موبائل کے تھے میں کہے جی اوپ یہ ہے موبائل اوپ یہ ہے اچھا پاپی نے موبائل پڑھا آگے نا سلیم تو دیوار رینج لاکھ کھلوتا ہے یار بیسے آپ نے تو مجھے پرشان کر دیا آپ کی ازدواجی زندگی تو ایک میسیج کی مار ہے سر میں دیکھنا بچے مرن جنہیں میسیج کر دیئے اچھا سلیم یہ بتائیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہوتا ہے بعض وقت لوگ خفا ہو جاتے ہیں مزہ میں یہ ایک بڑا تجربے میں آیا ہے کہ بعض وقت لوگ خفا ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا تجربہ ہوا کہ آپ نے کوئی جملہ کسا ہو مجھے دو بار مار پڑی اسی کام سے واقعی ایک شادی تھی وہاں میں وان من شو بھی میں کرتا رہا ہوں تو ایسا کیا کہ دیا تھا وہاں ایون کرنے کیا نا جب میری انٹری آئی تو لڑے دے پر آنے کیا سامنے جڑا میں اٹھا جائے بندہ بیٹھا نا جھوکتاں کرنے کیا اچھا اس ساتھ میں کچھ دے بھی دیتے ہیں نا ہاں جی ہاں جی ظاہر ہے بیسے تو ہم جاتے ہیں تو میں نے کافی جھکتیں کر دی اور جب میری انٹری ختم ہوئی تھا میں ادھر تیسری سیڑتے بھائے گیا میں نے کہا ہے دلا بندہ نے اٹھا کے اندھا تو اتھے چلا جا تو اتھے میں نے سمجھے پیسے دے گا میں نے کہا لگا تو ہاں جانا نہیں میں تیری خالل آ دے میں کبرہ آگیا وہ تھانے دار تھا سچی مچھی اچھا اچھا چھوڑا میں نے سیریس خوصہ کر گیا میں نے کہا میری ساری فیملی بیٹھی تھے تو میری پاتھر ہولتی تین انتے میں لاغاں گا چھتر ماراں گا تین میں تین چھڑاں گا نہیں میں شاہ جان جان جون لاغ پیار بھائی انہاں نے کہا تو تو انہاں دے کہنتے گا تین میں تین پر پہنچ لیا پھر تو دوڑیا نہیں میں بیٹھا رہا میں دوڑن دیندہ ادھر وہ ہی بندہ آیا میں بھائی انہاں نے بلکل گاڑاں کاٹ رہا ہے وہ کوئی کہنا ہے تو میں نے بھی کاٹ رہا تھا پھر انہاں نے سمجھایا کچھ نہیں آدھا انسانوں نے اپنا ذین بڑا کھلا وڈہ رکھنا چاہیدھا اپنی سوچ نو بڑی وڈی رکھنا چاہیدھا پھر ہی دنیا تے ہاں سکھیٹ ساکتا ہے بندہ ویسے تے لوگ سارے ہی پریشان ہیں اور یہ کب کی بات ہے یہ تقریباً بھی بھی بائی سال پہلے دنیا پچھلے دن جسی نا ہوتھے گئے ہیں دبائی ایونڈ سی آگا صاحب تھے میں ہوتھے بھی اسی تھوڑا جا وہ پتھان ظاہر ہے وہ بھی ساڑھی حصہ ہے ساڑھے بطلب بڑے پیارہ لینے سارے جی جی بھائی ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی دو ہم نے کوئی ان کا نام لے کے دو چار کامیڈی کے جملے کر دیئے اچھا ایک خان صاحب پھر گسہ کر گئے خفا ہوگے وہ خفا نہیں نہیں دبائی میں اتنی زیادہ مارا ماری میں جاں جو نا وال پوٹے ہیں دے آگے وہ وال پوٹے میں احساس سی ہو دی وہاں پہنو پائنیا انجکار کیا گے نہیں کیتا بس ہی نہیں کہیا ہنو اگے کیتا نہیں شاہی جی پتا کیا آپ کو پتا وہ جو کنٹری ہیں وہاں کسی کو کوئی مار نہیں سکتا گاڑا گناہ دے کار لیندے اچھا تو پھر مارا نہیں انہوں نے نہیں ہم نے پھر سوری کرو تو رویہ سی انہیں پہنو تو رویہ سی بس آؤ انہیں باں میں انہوں کھچی سی اکڑے گئے تو کہنا نا وہ تم تو ادھر آؤ نا پھر صلاح ہو گئی نہیں رات کو پھر جرگاہ بیٹھا انہوں نے راڈوں کڑھیاں دیتی ہیں اس واقعے کے بعد ہاں جی پہنچ پڑا کھا کے کڑھیں گے لالن دے انہوں جو تو مار پوائی آگا ماجد نے پوائی آگا ساپ بھی دے اس میں جب انہوں نے گھڑیاں دی نا ہمیں تو میں اتھے بھی کہتا میں کہا سا بھی ایک نمبر آنا ہونا کار جا کے یار تم پھر وہی رو رو کے آتے تھے بنی نہیں میں آج تاک نہیں بنی انسان نو اپنی سوچ نو بڑھا رکھنا چاہی دا اپنا مائنڈ کیونکہ جیڑے انٹرٹین لوگانو کر دے نے کوئی ایسی گال نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دن جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا چاہیے توسی فیر تھے نہیں میں نے مار پوائی ماشاءاللہ آپ خوب پیسے کماتے ہیں تو کن چیزوں پر زیادہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں ایکس رے کرا لیں دا آج کل ذرا زلگی دو تن ڈرپاں لیں 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 اور سیرپ بھی میں گیا لے لے آج پہ ہے عادی طرح ہاتھ آتے کلر کر رہا ہوندہ جی شاہیی زیادہ مجھے ڈرسنگ کا بڑا اچھا شوق ہے ماشاءاللہ تو میں نا جو مجھے چیز اچھی لگتی نا میں لینے تھا آپ کو نا ڈرسنگ سجانے کا بھی بہت شوق ہے سر بس اے دے جی دو تنے بھولا سی باہر لو آئے لیں کیا دے گا جبھی تُسی آج گیس ٹے گیا تو پینٹکوٹ پا کے آئیں نہیں نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے لئے تعلیم تُسی بھی پا کے آئے کرو کوشش نہیں ہندہ سلیم بھائی میں تو پینٹک آئے ہوں آپ کو تو آن تو اتارتا ہی نہیں ہے بھائی تُسی تینی ٹائل آئی تڑا گلاب ہے کہ ایسے پس نہیں کھٹیاری ٹائل آبیٹھے اچھا سلیم آپ کے بہت سارے دوست روبی صاحب آبی ہنی صاحب بھی تاہر بھی فلمز کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں فلم میں نے ایک فلم کی بھی ہے وہ لگی بھی ہے تیرے باجرے دی راکھی سید نور صاحب آلی بڑا کام کٹ ہے سننے ہیں انہوں نے بیچوں ہے سب تو پہلے وہ کاموڈی تا کام کٹ دیا تو آپ نے گلا کیا ہے نور صاحب سے کہ سارے کام کٹ دیا پھر میں نے نہیں کیا میں کہا سینئر آدمی مڑ کے ہو نا فلم چینا کام دے ایک اور فلم ان کی کر رہے ہیں للکارہ سنگھ لہور یہ بھی نور صاحب ہی کر رہے ہیں جی ہاں جی یہ کٹیاں فلم ہی کرتا ہے چل میرا پوتھ پارٹ ون بھی تے تُس ہی کیتی ہے نا ہاں میں نے پیسے مل گیا سی لیکن کام نہیں لگا اس میں کام تھا آپ کا اس میں بھی کٹ گیا تھا وہ بھی نور صاحب نے کی تھی نہیں انڈین مووی جیس فلم میں چلتا کام نارا کٹیا جا اور دیٹ فلاب جائے گا تلیم صاحب میں جدوں بھی پروڈیسر بیند رہی نا انہوں نے کہا دلو جی اے پوری فلم میں توڑا ایتوں بھی کٹے جائے گا ایتوں بھی کٹے جائے گا بلکہ ان میں جیڑی فلم کرنی میں کینچی کونوں دینی ہے پاہیے اب یہ جو چل میرا پوتھ کی بات ہو رہی ہے اس کی کتنے دن کی شورت تھی آپ یہ ساتھ آٹھ دن ہم نے کیے فیصلہ باد کے آگے ایک گاؤں تھا توپو بھی کہندی سی میں آج جی ہوں گرمی کے دنوں میں کی تھی اور کتنے سین رکھے انہوں نے کوئی بھی نہیں سا نہیں واقعی دل نہیں ٹوٹا نہیں سر دل تھی نہیں ٹوٹا میں کہا کوئی بات نہیں آگے زندگی ہے گومی کے تے کٹو مانگی دل میں برا بھلا تو کہا ہوگا آپ نہیں آگے وہی ریدم بھائے ایک دارہ ہے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ایک فلم سین کیتی ہے یا اللہ کرے اوہ یوکے جا کے شوٹ کرنا ہے اوہ نہیں کٹنے کے پر لگتا ہے نہیں پہلا بھی تو تیرا ویزا لگا ایسی تو تن بولایا ہے نہیں انہوں نے شای جی ابھی ہویا ہے یہ کیا واقعہ تھا انہوں نے ویزا لگا ہے ایردم بھائے اوہ تو کوئی بھنگر کہتا ہے اوہ ہی چاہی جیتا کام کر رہا ہے جنگر شای جی باقی ہی انہوں نے فلم چھے سین کیتا ہے انہوں نے ایڈوانس دیتا ہے پاسپورٹ بھی جمع ہو گیا ویزا بھی لگیا ہے انٹرویو بھی نہیں ہویا ہے شاید کو انٹرویو دی کال آجے لیکن ویزا لگیا سی ویزا لگیا لیکن جو دو محفواج پروڈیوسر نے کاما ویزا لگا مرا فون ہی نا سوٹیں اچھا سلیم صاحب یہ اناؤنس کر سنگ دے نہیں یا ایتاک میری کوئی فلم فلوپ نہیں ہوئی کیونکہ میرا کام پہلے ہی کٹھے جاتا ہے جس طرح سلیم صاحب نے ابھی ہسی مزاک میں بتایا کو آم آدمی کے ساتھ اس طرح پرچان ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ جتنے بریلینٹ آرٹسٹ ہے جتنے ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے وہ بس اے بھی کوئی دو چار فلم آج ہو رہے نا دا کاموں کٹھے مینو تا دارہ شوش ہونا کٹھے دینا نازیل سٹے ویدس چھوٹے وقتے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید سلیم صاحب ہمارے سیگمنٹ ہے برجستہ مگر لازم چھوٹ آنسر مگر لازمی جواب دینا ہو ان میں سے آپ کی پسندیدہ فلمی ہیروین نیلی رانی یا نشو رانی تو جی عمر دیا صاحب نہ لیدر سیاست ان میں سے آپ کی پسندیدہ فلمی ہیروین مصر شاہین صاحبہ نیلی صاحبہ یا نشو صاحبہ نیلی بیگم نیلی بیگم کسی بہتا ہے نا میں نے پچھے لائے جو ان میں سے آپ کا پسندیدہ کمیڈین عمر شریف صاحب مہین اکتر صاحب یا لہری مہین اکتر صاحب ان میں سے آپ کی پسندیدہ فیمیل پولیٹیشن فردوس حاشق آوان صاحبہ کیری رحمان صاحبہ یا شیری مزاری صاحبہ شیری مزاری صاحبہ شیری مزاری صاحبہ آپ کو پسندیدہ کیونکہ وہ کافی نال ایٹما بھی کر دینا جو جی پھر چپیڑا کھانا نہیں کر لینا نہیں وہ فور کلر پولیٹیسٹ ہیں کیا بات کین ہیں پولیٹیسٹ میں اکثر شو میں سلیم صاحب کو سالیم کہتا تھا اور میری یہاں دکانہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے پھر ترینے دیکھیں ہیں دکانہ کے نہیں میں آگے بڑھتا ہوں مگر یہ دکانوں والا کیا معاملہ ہے فنکار کا دکانوں سے کیا لینا دینا مجیدہ نہیں لے رہا ہے کوئی وہ سزا دے تھو عورتی نا دے گولنے کس نے آپ کو مشورہ دے دیا تھا کہ آپ ایسی دکانیں لے لیں جو بھکنے پر نہ آئے سار جب وہ مارکیٹ بنی تھی نا تو انجسی کے جس طرح ایت تھے کہ نیرہ آئے گیا ہے اکٹانگو بھک رہی ہیں تے ہونو تے نیری ہے باتی ہے میں چوہ بھی کنٹی شہٹر چکے ہوں میں نے اے نا گوے یار سان دکانہ بھکا دیا تو کھولی ہے ان میں سے آپ کا پسندیدہ کرکٹر بابر آزم شاہد آفریدی یا وسیم اکرم جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ بابر آزم بہت اچھا کہہ رہا ہے ان تینوں میں سے کون میں نے تینے ہی اچھے لگتے ہیں ان دوسری کہا یہ اکدہ دسنا ہاں اکدہ دسنا میں اکدہ کہہ رہا ہے کہ دو ماہ کچھ پیٹان کھالا لیکن وہ ہمارے پاکستان کے سٹار ہے لیکن بابر آزم بہت اچھا ہے آلیا بھٹ کترینہ کیف یا مادھری ڈکشن مادھوری کہیں مادھوری مادھوری کہیں ایک باری مادھوری ان میں سے آپ کا پسندیدہ فنکار کمیڈین ببو برال صاحب امان اللہ صاحب یا سحیل احمد صاحب فنکار تو سحیل احمد صاحب بہت اچھے ہیں وہ امان اللہ کی ایک اپنی کلاس تھی کیونکہ ایک فنکار ہوتا ہے نا ایک ایکٹر ہوتا ہے جو ایکٹر بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ کومیڈی بھی کرتا ہے بھر سٹائل فنکار ہوتے ہیں تو امان اللہ صاحب جو تھے نا وہ کومیڈین ان کا کوئی ثانی نہیں تھا آپ کے ساتھ سے کومیڈین امان اللہ نمبر امان اللہ صاحب اور یہ جو بات کی لوٹ آئی ہے ان میں آپ کا پسندیدہ کومیڈین آگا ماجد صاحب صدار کمال صاحب یا ناصر چنیوٹی صاحب میں انکار بھی جانا ہے نہیں ناصر چنیوٹی بہت اچھا سٹار انکار بھی ہے کیونکہ آج کال ما شاء اللہ آپ ڈٹیل میں نہ جائیں انہوں نے کہا آپ کو پسند کون ہے بڑا فنکار کون ہے آگا ماجد ناصر چنیوٹی ناصر چنیوٹی آپ کا پسندیدہ سیاستدان عمران خان صاحب نواز شریف صاحب یا زرداری اللہ پتوں تو چھتر پہنی پہن نواز شریف صاحب سلیم ویسے بڑے افسوس دکھا لے خان صاحب چانا لے تیرے کے لوگ بڑا نراز ہوں گے شکر کر شاہ جی نے دنو کپنی مارتا سیاستدان جو نراز یا نراز ہوں دی گلنی اپنی اپنی چوائس ہے ازاد میدوارنوں میں تو لوگ ووٹ پہن دے ہی نے یہ اپنا اپنا رائٹ ہے ہر بندی کی اپنی پسندیدگی ہے کیوں شاہ جی؟ آپ حس کر رہے ہیں شاہ جی اصلی ہس رہنے جدو شو چل جانا نا دے خان صاحب چاند آلینے وہ دھنے رہنے میرا ویزا لگا میں لندن نکل جانا ان میں سے آپ کا پسندید آئیں کر آفتاب اقبال صاحب حارون رفیق صاحب یا واسطے شودری صاحب ان میں کی کرنے دا سوئی کہ یہ طریقے نا تینے نہیں ٹھیک ہو سکتے اگر میں ہے کمان جی وسی شاہ صاحب تفیر کیا بات ہے میری تو بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت ان تینوں میں سے آپ کا پسند اس وقت بات ہی آپ کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں اور سلیم صاحب آپ کو پسند کر چکے بہت بہت شکریہ سلیم الفیلہ میں اس سے زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا نہیں اس سے زیادہ میں آپ کو پسا نہیں سکتا جیسے آپ نے سوال کیے نا ادھر امین سیاستدان چپیڑا مار رہا ہے ادھر امین کریکٹر مار رہا ہے ادھر امین اینکر مار رہا ہے سارے تم چپیڑا کیوں مار رہے ہیں کیوں جی کیونکہ ہر فلم شدوڑا کام کٹ گئے بہت بہت شکریہ سلیم الفیلہ صاحب شیب لائے بہت بھی اچھا لگا ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ ایسے ہی ترقی کیجئے ایسے ہی لوگوں میں خوشیاں اور مسکراہتیں بکھیرتے رہی تینکیو آپ بھی ماشاءاللہ سازہ سلامت رہے ہیں بہت اچھا شو کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی شو ہیں سب ہم آٹسٹ ہی کر رہے ہیں جو کسی کا بھی ہو تو پاکستان کی آٹسٹ کام کر رہے ہیں اور سب شوز ہمارے شوز ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ